بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نشلی علیہ رسول احل کریم اما بعد دنیا میں کچھ کرو گے تو کچھ ملے گا دنیا میں کچھ کرو گے تو کچھ ملے گا بغیر کیے کچھ نہیں اور اللہ مہربان صرف نیت کرو تو ایک نیکی دے دیتا ہے ایک دے دیتا ہے نا بھائی یعنی دیکھو کتنی بڑی مہربانی ہے کہ کیا کچھ نہیں تو بغیر کیے نیت پر مل جائے گا اور جب اس عمل کا موقع آیا تو کر لیا تو یہ ثابت کر دیا کہ میری نیت عمل میں پکی ہوتی ہے سچی ہوتی ہے تو دس نیکیاں اور جتنی چاہے اللہ دے دے نیت کیا اور اس کا موقع ایسا نہیں ملا جو کار کام ایک آدمی نے نیت کیا گھر سے نکلے نکلے نکلتا ہو تو کوئی جانازہ جاتا ہوگا تو اس کو کندہ دے دیں گے گھر سے نیت کر کے نکلے اور کوئی ملا ہی نہیں راستا ہے ہر روز کھوڑی کھو مڈتا ہے لیکن روز کھو نیت کر کے چلے آئے گا تو اس کو فائدہ ہو جاگا اچھا اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نیکی جو ہے بغیر ریاکاری کے جمع ہوتی ہے اس لئے اچھی اچھی نیتیں کرنا چاہیے باہر کہاں جا رہے ہیں حلال روزی کمانے جا رہے ہیں اور حلال روزی کمانا فرائض کے بعد یہ فرض ہے تو کیا کرنا جا رہے ہیں فرض عدا کرنا جا رہے ہیں کیا کرے گا جا کے دکان کھولے گا ایسی بہت سے نیتیں ہیں اب ایک ایک نیت ہم گرائیں گے تو خوبصیت لگے گی ایک بات بتاتا ہوں کہ میں ہمیشہ بہگ لیا کے چلتا رہا بہت سے لوگ مجھے بہگ والے کہتے تھے بہت سے لوگ میچنڈا والے کہتے تھے بہت سے لوگ تملیوی کہتے تھے بہت سے لوگ کہتے تھے تو خانقائی ہیں بہت سے لوگ کہتے تھے کہ نہیں نہیں وہ تاجر ہے تجارت کرتا ہے بہتر لوگوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں کون سا کام کرتے ہیں دیکھو بھائی سیدھی سیدھی بات ہے جتنے کام میرے نبی علیہ السلام کے ہیں سب کام ہمارے جب موقع ہے تو کرتے رہیں یہ بہت خراب بات ہے یہ ہمارا کام ہے یہ تمہارا کام ہے پھر کس کام پہ انکار کر رہا ہو جس کام کو نبی نے کیا ہمارا کام نہیں کتنی خراب بات ہے یہ سب جہل کی بس ہوتا ہے جہالت کی بس ہوتا ہے جاہل کے جذبات سے شیطان بہت جلدی اسے شکار کر لیتا ہے اور جب ہم کو جو کچھ کرنا ہے ہم علماء سے پوچھتے رہیں گے یہ جہل ختم ہو جائے گا ہم عادت بنا لیں گے ہم پوچھیں گے کیا پوچھیں گے سب نہیں پوچھیں گے ہم جو کچھ کرتے ہیں صرف وہی پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ اتتا محرمان ہے کہ نیت پر جائے دیتا ہے بہت صرف بہت سی نیتیں کرتے ہیں حالانکہ پیشہ پہانہ کرنے جاتے ہیں اس میں بھی نیت کرتے ہیں اب میرے پاس تخلاص نہیں ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میرے پاس مجھے کوئی عجر ملے گا میرا تو سب سنانے میں چلا جاتا ہے لیکن سنانے سے اگر آپ عمل کر لیں دو چار دس عمل کر لیں تو میرا تو گیا تھا میری کمائی تو لٹی تھی مگر دس کی کمائی تو بھر حصے ماری نہ ہو بھائی تجارت اس کو بھی تو کہتے ہیں کہ کوئی مال سستے میں بیج دیا جتے ہی خریدے دیا اس سے بھی سستے میں بیج دیا دوسرے مال پر نباکہ مالی تو بتا دوں بتانے کی دین نہانے کے بعد تولیہ استعمال کر رہا تھا آپ بھی کرتے ہوں بزن دیں اب اسے سب تو نہیں سنا وہ تھوڑی جو سنا دیں کہ تولیہ استعمال کرنا بھی سنت ہے ہے نا بھائی اس لئے کر رہا ہوں تو ایک سواب ملے ہیں میرے سنت کے سواب ملے ہیں اور تولیہ سے اگر ہم بال خوشک کر لیں گے تو سر میں پانی کا اثر باقی نہیں رہے گا اور میں نزلے کا مریض ہوں تو یہ مرض سے میں بچ جاؤں گا تو یہ جسم کی حفاظت کرنے کا سواب ملے گا اور اگر نہیں استعمال کروں گا تو نزلہ بڑھ جائے گا تو صحت خراب ہو جائے گی اور یہ جسم آمانت ہے جان کر خراب کریں گے تو بنافقوں والا عمل ہو جائے گا اس لئے اس سے بچنے کیلئے کر رہا ہوں اور اگر نہیں خوش کیا تو جب چھیک آئے گی نزلہ ہوگا اور طبیعت خراب ہوگی تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا تو وقت اور پیسہ دونوں چیزیں برباد کرنے سے بچوں گا اور ڈاکٹروں کیا لائن ہوتی ہے اور بہت سی عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں ریسپشن پہ بھی بیٹھتی ہیں تو نہ مہرموں سے بات کرنے سے بچ جاؤں گا اور ان کی بات سننے سے بچ جاؤں گا یعنی وہ کھون پر چاہوئے رہنے سے بچوں گا کوئی نہیں اور دو عورت بڑھ جائے تو اسیں خاموش نہیں رہتی ہیں تو غلط بات ہے عورتوں کی وہ ازام ہے دو مرد بڑھ جائے تو نہیں بات چوب ہوتے عورتوں کا زیادہ چلا گیا وہ سب کہنے میں نہیں کہ ایسا ہوگا وہ ایسا ہوگا نہیں نہیں اب تو مردی بہت بولتے ہیں زنانہ پن آگیا کیا ہے یہ زنانہ پن عورت کے خسلت ہمارے اندر آگئے ہم عورتوں کے بیچ میں رہنے لے گئے اور عورتوں کو زیادہ دیکھنے لے گئے اور یہ آنکھیں دیکھتے ہی سب لے لیتی اگر کچھ سمجھ نہ آرہی ہے ڈاکٹر کہاں گئے ڈاکٹر ڈاکٹر تم نے ایک بار بتایا تھا کہ کوئی ڈاکٹر ہے جو سہت بال رکھتا ہے مریض کے بوٹل میں پانی میں رکھتا ہے نا وہ اسے علاج کرتا ہے آگیا تو بہت اچھے موقع سے آگی بار کہ انہوں نے بتایا تھا مجھے وہ ام ڈی ڈاکٹر ہے لن کو اچھا رکھے اور میں آج بھوت کا دن بھوت کا دن ان کے انتظار میں رہتا ہوں کہ دو ڈھائی میں فارغ ہو کر آ جائیں گے تو میں ان کے پاس بیٹھ کے ان سے کچھ سیکھوں گا میرا بیان آپ کب سے سنتے ہوں گے ڈاکٹر میرا بیان کب سے سنتے ہوں گے دوہزار پندرہ سے نہیں زیادہ پہلے سے آٹھ سے میری باتیں چھوٹے تھے جب سے سنتے تھے کیونکہ آپ ہمارے دوستے اور ہماری باتیں نقل کرتے تھے پندرہ سے باقیدہ میرا بیان بہت سنائیں گے تو جو میری سنتا ہے تو میں ہی سناتا رہو مجھے جس لائن کا آدمی ملتا ہے اور وہ لائن ہماری ضرورتی ہوتی ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں تاکہ ہم کچھ سیکھ جائیں اب ہم دیکھیں ہم ہر وقت موبائل پہ سکھا رہے ہیں یا کچھ سیکھ رہے ہیں اور موبائل پہ کیا سیکھنے کی ہے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کیا اس کا آلٹرنیٹ کچھ ہے جہاں ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں ہارڈ کپی کا استعمال کرو اس کو چھوڑو تو اثر کیا ہے ڈاکٹر وہ مریض کا بال لیتا اور ایک بورڈل پہ نام لکھ کر رکھ دیتا ہے اور جب اس کی کیفیت بدلتی ہے تو بال دیکھ کر ریلیش کرتا ہے اب جب میں کہتا ہوں عورتوں کے کپڑے مردوں اس کے ہاتھ میں اس طریقے لیے بند دو ان آنکھوں کا اثر پڑے گا یہ زنا کی آنکھیں تمہاری عورتوں کے اندر زنا کے جذبات بنائیں گے بات سمجھو یا گالی بگو ہو جائے جب اتنا اثر پڑتا ہے کہ مریض کہیں اور ہیں اور بال یہاں موجود ہیں اسی لیے ہے نا کہ بال کم اس طرح سے کہیں دھیکو مت دفن کر دو ناخون کاٹ کر جب ہم پیٹ دیتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو بڑے صلاحیت سمجھتے ہیں کہ ناخون یہاں سے شروع کرتے ہیں یہاں تکورہ ایک ساتھ کٹتے ہیں یہ جب ایک ساتھ ناخون جنات کو مل جائے گا تو اس کو جادو کرے گا اس لیے اس ناخون پر دو ٹکڑے کر دو عورتیں بال بناتی ہیں تو بال زیادہ ہونے کی وجہ سے کنگی میں بال بہت آتے ہیں وہ بال نکال کر کہنچی جگہ جگہ سے چلا کہ اس کے ٹکڑے کر دیں یہ آج جو سب ہو رہا ہے نا دنیا میں مہنان صاحب کو اللہ اچھا رکھا انہاں جادو کی قسمیں بیان کیا کیا نا یہ نہیں علماء کی برکت سے پوچھنے کی برکت سے کچھ باتیں اللہ دل میں ڈالتے ہیں بازے نوجوانوں نے مجھ سے کہا کہ جب اکیلا ہوتا ہوں مدد سے ہم پڑھنے والے تعلیم انہوں نے مجھ سے جوان ہو گئے تھے تو شہوت کا جذبہ ہوتا ہے پھر اٹھ کے کم سے طبیعت مائل ہو جاتی ہے اور پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو کل ایک بات ادھوری رہ گئی تھی وہ ابھی یاد آگئی وہ بہت بری کل وہ بات سمجھ میں آ جائے گی کل ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ جب گناہ کا جذبہ بنتا ہے تو جذبہ بنتا ہے پھر گناہ کرنے کے لیے جو جس گناہ کی طرف ہے وہ چیز چاہیے کوئی بھی چیز ہے جسے گناہ کرتا ہے تو یہ جذبہ اور یہ چیز دونوں میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے ایک دم سے نہیں کوئی گناہ ہوتا ہے اندر خیال پیدا ہوا پھر جو گناہ کرنا پڑے اس کے اسباب اپتیار کیے گئے تو یہ دونوں میں وقفہ ہوتا ہے بات واضح ہو رہی ہے یہ دونوں میں وقفہ ہوتا ہے یہ وقفہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اب ہم کو بولا لیں آج انہوں نے بھی بیانیں ثابت کر دیا یہ تو قرآن سے ثابت کیا تو ایسے جوانوں کے خون آتے رہے تو ان سے میں نے کہا بھئی مسجد ہیں تمہارے ہیں انہوں نے کہاں ہے تو ہم نے کہا جگہ بدلو کیا کرو اس جگہ سے ہٹ جاؤ اور چونکہ یہ مدرسے کے طالبین میں تھے ان کے لئے الگ مضمون تھا جو دوسری جگہ گناہ کے طرقہ تھا اس کے لئے بھی ایک مضمون تھا کہ جگہ بدلو اور میں نے ان سے کہا کہ تم سیدھے مسجد پیدا بھات جاؤ اور تم کو دروازہ بد ملے گا اور راستے میں کہتے جاؤ اللہ بچائی ہے اللہ بچائی ہے اللہ بچائی اور دروازے تک پہنچ کے جب دیکھو تالہ بند ہے تو تم کہو میں آپ کے گھر تک آیا تھے کہ آپ بچا لیں گے گھر میں تالہ ہے مگر آپ کی رحمت پر تالہ نہیں ہے مجھے بچا لیں ایک بڑے بھضل میرے پاس آیا انہوں نے مجھے کہتے تو نے یہ بتایا میں خبر آگیا میں نے کہا بھی اتنے بڑا بھضل مجھے اتنا نفع ہوتا ہے کہ بتا نہیں سبتا جب خونہ کا تقاضہ ہوتا تو کہتا ہوں اللہ بچائی ہے بچائی ہے اور بن جاتا ہوں اللہ کے بچائی ہے یہ اپنے بس کی چیز ہے کیا ہے یہ ہر کے بس کی ہے اس میں کوئی رکاوٹ ہے کسی پارٹی کی طرف سے کسی پارٹی دنیا میں جتنی پارٹی ہیں جو گناہ کے کام کراتی ہیں ظلم کرتی ہیں اس میں کسی اسے رکاوٹ ہے یہ تو کر سکتے ہیں پھر وہ آج کے ایک مضمون اور تائید کے لیے کہ جو اپنے بس کا ہے وہ کر لو تالہ ٹوٹ گیا بند تالہ دیکھا اور ٹوٹ گیا ایک گزرک جیل میں بند تھے جو جمعہ کے دن آتا تھا تو گزر کر کے کپڑے ساپ سترے اپنے جو موجود پہن لیتے تھے اور جیل کے دروازے تک جاتے تھے اور قیدت میں جمعہ پڑھنے جانا چاہ رہا تھا مگر یہ بند ہے اس لیے اب نہیں جا سکا ورنہ میں مسجد میں جا میں مسجدیں پڑھتا اب میں مجبورن یہاں جماعت بنا رہا ہوں کیسے نیت کی جمعہ تو ہوئی جائے گا ان کا لیکن اس سمجھ ان کو کچھ فائدہ ہوگا گفلت کی وجہ سے ہم آمال میں نیت نہیں کرتے اور جو ہمارے بس کا ہے وہ بھی نہیں کرتے کیونکہ جب ہم بھلا کام کرتے ہیں برا کام کے لیے تو بھلایا اللہ ایسے جب بھلا کام کرتے تو بھلا کام ایک دم سے نہیں ہوتا دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ دو رکعات نفل پڑھوں یہ خیال ہوتا ہے تو اب شیطان دشمن وہ کوئی کام یاد دیلا دے گا اور ہم نے بہت سے اللہ والوں کو دیکھا الحمدللہ اور انہیں کی باتوں کی نقل ہم اپنی زبان پہ کرتے تو کسی کے لیے بہت نئی لگتی ہے تو سمانتہ نہیں نہیں مانتا نامن جس نے سنا ہے تجربہ کیا اس کا تجربہ ہے مانو یہ مانو اسے کا فرق تو شیطان فوراں وہ کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ کرائیا اس نے کیونکہ جب کئی بات کرتے تھے اور کرتے کرتے دل اتنا نرم ہو جاتا تھا تو اس کے بعد دعا کرایا کرتے تھے اور مجھے کہا اور آپ لوگ کے لیے فائدہ کی جائیں فرمایا اپنی کوئی تکلیف سوچ کر یا اپنے رشتے داروں کی تکلیف سوچ کر یا آپ علیہ السلام کی تکلیف سوچ کر صحابہ کی کوئی تکلیف سوچ کر اگر دل نرم ہو جائے سب کا ہوتا ہے تو سمجھ لو قبولیت کی گھڑی ہے فوراں مانگ لو یہ بات مجھے باندرہ میں انہوں نے سمجھایا تھا اور مجھ سے یہ کہا کہ اگر باندرہ اسٹیشن پہ بھی گھڑے رہو اور بھیڑھو تو بھی مانگ لیا کرو ہر دل نرم شرط نہیں ہے اور اس سے مجھے بہت ہی فائدہ ہوا بہت فائدہ کیونکہ آدمی کے جذبات ہیں کبھی کبھی اوبرتے ہیں کبھی رونا آتا ہے تو جب نیت کریں گے دو رکعات نفل نیت کی نیت پڑھیں گے تو کسی کے دل میں ڈالے کو اس کو فون لگ اچھا آپ کے دل میں کسی کو فون لگانے کے لیے آتا ہے تو لگاتے ہیں یا اسے ہی لگتا رہتا ہے کبھی ہم نے سوچا کہ یہ آتا کہاں سے ان کو فون لگ کیا ضرورت ہے بھائی کیا ضرورت ہے ارے خیلیتی پوچھ لے بہت دن سے ملی نہیں ارے پہلے دو رکعات نفل پڑھنے نا پھرکت پوچھ لے نا کیونکہ ایک فون کے اندر سارے جذبات بدل جائے تو ایک کام تو یہ کرتا ہے اور جب جان جاتا ہے کہ مانے گا نہیں پڑھے گا تو اس سے کہتا ہے کہ آج سوریہ حسین نہیں پڑھا تھا نا کوئی پڑھ لیں نماز میں زیادہ سواب ملے گا سوریہ حسین میں گہرے نماز میں سوریہ حسین پڑھنے میں صاحب آپ زیادہ ملے گا یا نماز میں دو نفل میں پڑھا ملے گا زیادہ اوہ انٹرنیشنل رفتی صاحب بتائیے نا آپ لوگ یہ وہ نہیں ہوتی تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتا میں صحیح بول لوں یا غلط بول لوں دو رکعات میں نفع زیادہ ہو تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ نفع کم ہو اب سمجھ گئے کہ کرے گا تو تو نفع کم ہو اور جہاں سوچا یاسین شریف پڑھے یار اچھا تو اس میں ہی دیکھ کے پڑھ لو کس میں موبائل بس جہاں اس نے بٹن دبایا کہ وہ یاسین بھی گئی اچھا نہیں یہ تو ہارڈ کافی اس کے بازو میں رکھی ہے دیکھ کر پڑھے گا اس کا دل میں آ گیا ہے پڑھے گا یہ وہ ہمارے ساتھ ہے مکشی صاحب آپ کے ساتھ ہے سیتان سب لوگ کے ساتھ ہے مکشی صاحب کرے ہیں ہمارے ساتھ ارے ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے حضرت نبی کریم سوزم کی حدیث کا محکوم ہے کہ میرے ساتھ بھی شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا یہ بات ہے نا تو ہمارے ساتھ تو نہیں ہمارے ساتھ جو ہے مسلمان نہیں ہمارے پوری دشمنی کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمیں وساویس کے ذریعے شکار کرتا ہے اور ترہ ترہ کے شکار کرتا ہے جتنا ڈر اور خوف ہے کتاب اٹھاؤ شیطان ڈراتا ہے اس لئے شیطان کے کارندے بھی ڈراتے ہیں جتنا ماحول دنیا میں بنتا ہے سب انسانوں کے ڈرانے کے لئے بن رہا ہے اور اس سے ہم ڈر رہے ہیں اللہ کی قسم ایمان راسف ہو جائے دل کے اندر اور تباہ سنت کا نور آ جائے اور حلال غزہ پیٹ میں پہنچتی رہا ہے ایک سیکنڈ کے لئے نہیں ڈرے گا نہیں ڈرے گا وہ پہلے اللہ کو بھولا ہے پھر تدبیر سوچے تو بھولا ہے یہ دعا پڑھو دشمن کا کام ہوتا ہے اگر دعا روز پڑھتا ہے تو سوچے گا نہیں وہ پڑھ لے گا اور کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے یہ والی تھی کہ وہ والی تھی یار آئے اس کی شروع کیا تھی اور اس کا مدھم کیا تھا اسی میں ہو جاتا ہے اس لئے روز صبح شام کی دعائیں جو حفاظت کی بتایا ہے آپ علیہ السلام نے اپنے وقت کے حساب سے کچھ تھوڑی سی پڑھ لیا کرو تو وسوسے ڈال کر فون کراتا ہے لیکن یہ آدمی پکتا تھا اس نے کہا یاسین شریف پڑھیں گے فونوں رکھ دو بازوں تو آپ کیا ڈالتا ہے صبح کی تذبیر باقی ہے یاسین شریف تو تمہاری چھوٹی کے کسی ہوتی پڑھ لوگے ابھی تم زوال سے پہلے تذبیر تو پوری کر لو اس لئے جب بھلا خیال بھی آیا ہے تو سوچنا چاہیے یہ میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے ہم نہیں کریں گے تو واپس چلا جائے گا نہیں تو شیطان واپس کرا دے گا اس لئے یہ سب اپنے بس کا ہے نہیں کر سکتے بات کتنے دیر ہو گئی بھائی انیس منٹ انیس بیس منٹ ہو گئی ایک چھوٹی سی بات جو بہت اہم ہے اس سے بھی مجھے بہت فائدہ ہوا اور آپ نے بھی بار بار حضرت شیخ کے فضائل میں پڑھا ہے اور قرآن بھی تائد کر چکا کہ ذولہ فیر نے تعالی لگا دیا تھا یوسف علیہ السلام کے بس کا جتنا تھا انہوں نے کر لیا تھا تو تعالی ٹھوٹ گیا تھا تو یہ مولانہ بیان میں جملہ کہا کہ یہ جو صفات بیان کی گئی ہے وہ انبیاء کے ایمان کی سطح یہ میں اپنی دبان میں کہہ رہا ہوں وہ ان کے حساب سے ان کی کیفیت ہو گئی لیکن اچھی ہر صفات ہر انسان اپنا سکتا ہے اس لئے نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے ہم نے نیت ہی نہیں کیا کہ ہم کو کس درجے کا ولی بننا ہے میرا چھوٹا بیٹا حضرت کی گود میں بیٹھا بات کر رہا تھا چھوٹا بیٹا چالیس سال کا ہو گیا ہو گیا اور اتنا چھوٹا تھا وہ اپنی جبان میں بات کر رہا تھا اور بولتا تھا بولنے لگا تھا تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا حضرت اس سے میں نے پوچھا تھا کہ تو کیا بنے گا کیا چاہتا ہے کیا بنے گا تو اس نے کہا تھا میں حضرت بن ہوا یعنی حضرت کو گھر پہ آتے جاتے دیکھا تھا تو اس نے کہا حضرت بن ہوا ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں ضرور کہ ڈاکٹر بن انجینئر بن لیکن اللہ والا بن والا سبق روز دیا کریں کہ ہمیں کیا بننا ہے ہمیں اللہ والا بننا ہے اللہ والا کیسا بنتا ہے گناہ چھوڑ دیتا ہے اللہ والا بن جاتا ہے یہ روز سکھاؤ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتا یہ بڑے ہو جائے تو خوب حفاظت کا سامان یہ پروگرام وہ پروگرام نہ جانے کتنی کانفرنس ہوئی ہے ارے اس کی دنٹی میں آج جالو ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی ہزاروں برائیوں کو ٹال دے گئے ہیں تو جو ہمارے بس کے وہ ہم کر نہیں رہے ہیں جو بس کے باہر اس پر ہاتھ پیر مار رہے ہیں تو پھر حضرت نے فرمایا ہاں بھائی جب کوئی سوچے گا کہ میں جنید بغدادی بنوں گا تو کچھ تو بنی جائے گا ہمارے ارادے میں بھی نہیں ہے کہ ہمیں متقیوں کا امام بننا ہے کیا ہے دعا تو ہے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ ہر چیز کے لئے سبب اختیار کیا جاتا ہے اسباب کی طرح ہے تو وہ جو اپنے بس کی بات ہے وہ فضائل میں ایک بات لکھی آپ لوگ کو یاد دھیانی کے لئے اور اپنی یاد دھیانی کے لئے ایک عمل آسان ہو جائے سناتا ہوں بہت لمبی بات نہیں ہے مختصر میں سناوں گا شارٹ کرٹ میں ایک غلام تھا اس کا آقا بہت مالدار تھا اور شراب پیتا تھا یہ سب ہماری زبان ہے تو شراب پینے والے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی مجریسیں ہوتی ہیں بہت کم لوگ چھوپ کر گھر پہ پیتے ہیں لیکن جو آدھی ہیں مشہور ہیں جن کی مجلسیں ہوتی ہیں دو صاحب آپ بیٹے ہوتے ہیں شراب کا دور چلتا رہتا ہے اللہ بچائے ہم کو بھی ہماری نسلوں کے بھی پر اومد کو تو وہ غلام کو بھیجتا تھا شراب پینے سے پہلے کہ جا پھلا پھلا چیز کھانے پینے کی سب لے کر آ اس سے پہلے کچھ چاہیے وہ گیا چار گرم لے کر کہہ سامان قریدے آپ کو یاد ہوگا بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں کہ راستے میں بزرگ آواز لگا رہے تھے جو چار گرم دے گا اسے چار دعائیں دوں گا اور دعا کا بھی اعلان یہ تھا کہ چار دعائیں دوں گا چار دعائیں دوں گا چار دعائیں تو اس نے سوچا کہ اللہ والا آدمی ہے اور چار دعائیں دوں گا تو چار دعائیں اپنے لئے کرائی لوں تو اس نے دے دیا اور مالک مارے گا پیٹے کے جو کرنا ہوئے گا لیکن جس کے پاس تقویٰ ہوتا ہے اور غلامی میں بھی اس کی سمجھ صحیح ہوتی ہے اور جس کے پاس تقویٰ نہیں ہوتا ریاست کا مالک بھی ہوتا ہے تو سوچ غلط ہوتی ہے تو اس نے کہا حضرت دعا کیجئے میں چار دعا نے کہا ہے ہم چار دعا بتاتے ہیں ہمارے یہ کر دیجئے کیا دعا ہے میں غلام ہوں آزاد ہو جاؤں مجھے یہ شراب سر کرنی پڑتی ہے یہ کرنا پڑتا ہے میں آزاد ہو جاؤں کہا ٹھیک اللہ تجھے آزاد ہی دے دوسرا کیا یہ چار دعا ہم کا بدلہ بھی مل جائے مجھے تیسرا کیا کسی کو یاد ہے تیسرا کیا شراب وہ بات پہ چار دعا غلام سے آزاد ہو جاؤں غلامی سے اور مجھے اس کا بدل بھی مل جائے اور ایک دعا اور کہا اس نے اور چوتھی دعا کرایا کہ میرے مالک کو توبہ کی توفیق ہو جائے چار دعا تھی میں یہ بھول گیا ابھی انہیں دعا کر دیا اللہ والوں سے دعا کرانی چاہیے اور مضمون بھی بتا کر کرانا چاہیے نہیں آتا تو کہنا چاہیے جو دعا آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے ہمارے حق میں کر دیجئے اب ہم کسی سے کہتے ہیں اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے تو وہ کہتے ہیں میں نیک بن جاؤ ابے بے خوب میں خاتمہ ایمان پہ کندے کی دعا کر رہا ہوں تو بتا نیک بن جاؤ اتنی اچھی دعا دیتی ہے اللہ تجھے آفیت دے دے تو پھر کچھ چھوٹی چھوٹی دعایں بتاتے یہ کرو اس لئے اللہ والی سے کہتے ہیں ایک دعا یہ حضرت مجھے تو یہ پتہ نہیں مجھے کہ اچھی دعا ہوگی آپ کو اچھی دعا دے دیجئے مجھے میرے لئے دعا کر دیجئے پھر ایک دعا یہ ہوگی آخر میں کہ اللہ تعالیٰ میرے مالک کو توبہ کی توفیل دے دیجئے اب خالی ہاتھ پورچا تو پارا تو چھڑ جائے گا یہ پارا نیچے آنا اور چھڑا دینا یہ اللہ کا کام ہے وہ دل کا بدلنے والا ہے کوئی ہم پر حکومت کری نہیں سکتا ہم نے نفس شیطان کے غلامی اختار کر لیا تو ہم نے کہا ہم غلام ہیں تو کافر ہم غلاموں کو تمہارے پر حاکم بنائیں گے ہم غلام ہیں اور نفس شیطان کے غلام ہیں جو ہمارا جی چاہتا ہے شریعت منہ کرتے ہیں اجکر تو بال کی اسٹائل دیکھ کر بات پڑھ جائے گی بہت میں سنتا ہوں یہ سر کا جو یہ تاور ہے نا بال یہ جب انگلیس اسٹائل میں ہوگا تو اس کو ہر چیز انگلیسی آئے گا وہ ہی پکڑے گا اور جب شریعت کے مطابق ہو جائے گا تو اس کے تاور کو شریعت ہی پکڑے گی عجیب بے خوب لوگیں بندر جیسے دیکھتے ہیں کیسے کیسے دیکھتے ہیں اچھا یہ خراب لگ رہا ہے ما شاء اللہ پڑھئے میں بیوی کو ڈہرانے کے لیے کبھی کہتا ہوں آج جا کے حلق کراتا ہوں ارے ارے کسی نے آپ سے حلق کرانے کے لیے نہیں میں کہا تم کو اچھا لگتا تم تعریف تو کرتی نہیں اگر تعریف کرو تو میں نہیں کٹواؤں گا ارے ہاں ما شاء اللہ پڑھ اچھے لگتے ہیں آپ اچھے ہیں تو نہیں لیکن لگتے ہیں یہ بیوی کا اسٹائل ہے یہ اس کا اسٹائل ہے اسی میں جینے کا مزہ ہے تم روٹھی رہو میں مناتا رہو مزہ جینے کا یوں ہی آتا رہے ہم تو وہ روٹے تم جھگڑا شروع کر دیتے ہیں اب یہ مزہ لینے کا وقت تھا اسے جھگڑا شروع کر دیتے ہیں تو دعا کرا دیا تو اس نے پوچھا مالک نے کوئی کہا کیا کر رہا ہے اس نے کہا پہلے دو ہتhosی والہ ہی کر رہایا تھا اور کیا کر رہا تھا مجھے دیرم کا بدلہ مل جائے چار دیرم میں نے دیا تھا چار ہزارت دیرم پورے ایک درمین کیم بھول جائی اور کیا کر رہا ہے اس نے کہا یہ کر رہا تھا کہ میرے مالک کو توبہ کی دعا پہ جائے رات کو مالک نے خواب میں دیکھا کہ میرے بندے جو تیرے بس کا حدہ تو نے کر لیے یعنی جو تین دعائیں کر رہا تھا تو اس کا بس کا تھا بندے کا مالک کے تو اس نے کر دیا اب جو میرے بس کا ہمیں نہیں کروں گا کیا جا تو یہ توبہ کی توفیت ہے ہم رمضان میں بہت کچھ کر چکے کچھ تھوڑا وقت باقیے کچھ اور بھی کر لیں آخر کا وقت کا جو آخر نتیجہ نکلتا ہے وہ آخر کا ہی نکلتا ہے اس لیے ہم اپنے کاموں کو بغور اس کی لسٹ دیکھ لیں کیا کیا کام کرنا ہے گھر پہ کوئی ضرورت کا سامان ہے یہ بڑی ضرورت ہوتی ہے پورن جا کر پوچھ لینا سامان لاکر ان کو دے دینا اپنی کیا ضرورت ہے ہمیں چھٹی مل سکتی ہے نہیں مل سکتی جتنا ہو سکتا ہے اپنے وقت کو ایڈجیسٹ کر کے آکے اللہ کے گھر میں پڑھ جو کہ اللہ رمضان بھڑ تو کچھ نہیں ہوا آپ سے لیکن آپ کے رحم و کرم کو امید پر آپ کے گھر میں آکے بیٹھا ہوں اور بڑے کے دربار سے کوئی خالی نہیں جائے آپ سے بڑا کون ہے اور میں جیسا بھی ہوں میں جیسا بھی ہوں میں اطراف کرتا ہوں میں بہت برا ہوں لیکن اللہ پاک اچھوں کو دینا تو یہ ہر ایک کر لیتے ہیں اور بڑوں کو دے دینا تو یہ کریم کرتا ہے اور آپ سے بڑا کریم کون ہے رمضان کے مہینے میں جو ظاہر باطن کی دولت آپ نے دنیا میں لٹایا ہے آپ سب ہم کو دے دیجئے ہماری نسلوں کو دے دیجئے پوری امت میں تقسیم کر دیجئے کر کے دیکھ لیں اتنا بھی ہم کے بسکا ہے کہ آپ نے بسکا نہیں ہے اور جو جو گناہ کی طلب طبیعت چلتی ہے اللہ سب سے ارادہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں کو سب سے آفیت سے بچائیں اور جس وقت جو کام کرنا آپ کو پسند ہے ہمیں بس اس وقت وہی کام کرنے کی توفیت عطا فرمان دیجئے اللہ ہم سب کو بعمل بنائے سبان اللہ بحمد ہے سبان اللہ بحمد ہے نشہر اللہ 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 وبرکہ